بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس خاص ویڈیو میں ماہ محرم الحرام کا بہت بابرکت اور خاص عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس ماہ مبارک میں نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہے کسی بھی دن نماز عشاء ادا کرنے کے بعد سورہ واقعہ کو پڑھنے سے ہر حاجت ہر مراد پوری ہو جائے گی اور رزق بارش بن کر برسے گا میری ایسے تمام بہن بھائی جو چاہتے ہیں کہ گھر میں پیسے کی کمی نہ ہو تو کسی بھی دن نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اول آکر کسی بھی تعداد میں درود پاک پڑھیں پھر سات مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک ایسا مجرب عمل بھی بتاؤں گی جو رزق کے لیے بہت ہی خاص ہے بس یقین شرط ہے جو بھی آپ عمل کریں وظیفہ کریں تو اس یقین کے ساتھ کیا کریں کہ اللہ پاک ہماری دعاوں کو قبول فرمائے گا اور جس حاجت کے لئے ہم یہ عمل کر رہے ہیں وہ حاجت وہ مراد وہ مقصد ضرور پورا ہوگا یقین کامل کے ساتھ یہ عمل کرنے والا اپنی مراد پا لیتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس ایک عسم کا ورد کرنے کے بعد جب اللہ پاک سے دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے خاص طور پر رزق میں برکت کہل گے گھر میں خوشحالی کہل گے گھر میں خیر و برکت کہل گے گھر میں سکون اور اتمنان کہل گے اس اس میں مبارک کا ورد نہائی تھی مجرب اور خاص ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ درپیش ہو پریشانی جس کا کوئی حل نظر نہ آتا ہوں ہر طرف کامیابی کے راستے بند ہوں تو اس ایک عسم کو تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنے اس ایک لفظ کے ورد کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی فوراں ختم ہو جائے گی ہر مسئلہ حل ہو جائے گا کامیابی کے تمام راستے کھل جائیں گی وہ اس میں مبارک کون سا ہے اور آپ نے یہ عمل کس طرح سے کرنا ہے یہ بتانے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ اگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچنے اور میرے ایسے تمام بہن بھائی جن کا یہ کہنا ہے کہ ویڈیو لمبی نہ بنایا کرنا صرف اور صرف وظیفہ ہی بتایا کریں تو ان سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جب بھی آپ کوئی عمل کرنے رگیں کسی آیت کا عمل کریں کسی اسم مبارک کا کوئی بھی ورد کریں تو اس سے پہلے اس کے فضائل اور برکات بھی چان دیا کریں ہمارا آج کا خاص عمل ہے یا وہابو یا وہابو اس اسم مبارک کا خاص عمل ہے بیتادات میں دروپ پاک پڑے پھر ایک تصویر اس اسم مبارک کو پڑھ لیں یا وہابو اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بے حساب رزق ملے اور کبھی گھر میں تنگی نہ ہو کبھی فاقہ نہ ہو تو تین سو مرتبہ تین سو مرتبہ نماز فجر کے بعد اس اسم مبارک یا وہابو اس اسم مبارک کو پڑھنے کا معمول بنائیں چالیس دن تک بلا ناگا اس اسم مبارک کا ورد کریں انشاءاللہ رزق کی تنگی سے بھی نجات ملے گی اور جو رزق اللہ پاک نے آپ کو دے رکھا ہے اس میں برکت بھی شامل ہو جائیں رزق کے تمام دروازے کھل جائیں خواتین اپنے شوہر والد یا بھائی کے کاروبار میں برکت اور ترقی کے لیے یہ عمل کر سکتی ہے ہر قسم کی مشکل حاجت کے لیے رات کو تنہائی میں بیٹھ کر اس اسم مبارک کا ورد کریں اول آخر کسی بھی تعداد میں درود پاک کریں پھر ایک ہزار مرتبہ ایک ہزار مرتبہ اس اسم مبارک یا وحاب اس اسم مبارک کا ورد کریں اس کے بعد جو بھی دعا کریں گے وہ دعا ضرور کو بھول کریں اس کے علاوہ اگر سخت پریشانی ہو کوئی ایسی حاجت ہو جو پوری نہیں ہو رہی اور آپ پریشان ہیں تو نماز عشاء ادا کرنے کے بعد بینہ کسی سے بات چیت کیے اول آخر کسی بھی تعداد میں درودہ ابراہیمی پڑھ لیں یا پھر جو بھی درودہ پاک آپ کو آسان لگے وہ پڑھ لیں پھر یارہ سو مرتبہ اس اسم مبارک یا وحاب اس کا فرد کریں پھر آخر میں درودہ پاک پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کرو اللہ کے حکم سے ہر حاجت پوری ہو جائے گی آپ اللہ پاک سے جو مانگو گی وہ مل جائے گی اس کے علاوہ اگر کوئی شخص بحساب مال و دولت چاہتا ہو رزق میں وسط برکت چاہتا ہو اور چاہتا ہو کہ رزق کی تنگی کا کبھی بھی سامنا نہ ہو تو اس اسم مبارک یا وحاب اس اسم مبارک کو نماز چاشت کی آخری سجدے میں ایک سو چودہ مرتبہ پڑھ لیں اللہ کے حکم سے اس عمل کی برکت سے اور اس ماہیں مبارک کا سجد گئی رزق بارش کی طرح برسے گی کیونکہ اس اسم مبارک کا تعلق خاص طور پر رزق کے وسط کے ساتھ ہے اس اسم مبارک کے ورد سے رزق پر حساب ملتا ہے اور اتنا ملتا ہے کہ رزق بارش بن کر برستا ہے یہ وہ اسم مبارک ہے جس کے ذریعے آپ اللہ رب العزت سے اپنے تمام ترکھلتیوں اور گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی بزرگان دین کا فرمان ہے کہ اس اسم کے ساتھ جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے پیار اسلامی بہنوں اور بھائیوں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ انسان کب کس وقت امیر ہو جائے اور کس وقت وہ گریب ہو جائے رات و رات سارا مال و دولت ختم ہو جائے خدا کی نافرمانے کی وجہ سے کوئی ایسی بیماری لگ جائے جو ہر قسم کا سکون چین آفیت چھین گئے جس کی وجہ سے دنیا میں بھی پریشانی ہو اور آخرت میں بھی پریشانی کا سامنا ہو اللہ نہ کرے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو ہر طرف پریشانیاں ہو ہر طرف کامیابی کے راستے بند ہو چکے ہو اور آپ جس کام میں ہاتھ ڈاگتے ہو وہ کام ناممکن ہو جاتا ہے نقصان ہو جاتا ہو اور کام نہ پڑتا ہو تو ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات کیل گئے ہر مقصد میں کامیابی کیل گئے ہر حاجت کے پورا ہونے کیل گئے ہر دعا کے قبول ہونے کیل گئے اور بے حساب رسک کیل گئے اس اسم مبارکہ ورد بہت ہی خاص اور مجرب آج ہم جس طرف بھی نظر دوڑائیں ہر انسان پریشان نظر آتا ہے جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہمارے ملکی حالات میں مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے لیکن روزکار نہ ہونے کے برابر ہر کوئی اپنے طور پر ان مسائل کا حل بھی چاہتا ہے لیکن کوئی بھی راہ ممکن نہیں کوئی بھی کام نہیں بن پا رہا تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہر مشکل آسانی میں بدل جائے راستے کی ہر رکاوٹ دور ہو جائے ہر بیماری سے شفاہ ملے تو اس اسم مبارک کو بلا ناغہ پڑھنے کا معمول بنا لیں اللہ کے حکم سے ہر پریشانی آسانی میں بدل جائے گی ناظرینوں سامین اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور نئی ویڈیو کے لئے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں کوئی عمل کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں یا پھر اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تاریم دلوانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کریں مجھے دیج کے اجازت اللہ حافظ